اگر آپ اپنے پیسے گھن سکتے ہیں نا کہ آپ کے پاس کتنے پیسے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کو مزید محنت کرنی چاہیے کیونکہ آپ کے پاس جو پیسے ہیں وہ انف نہیں ہیں دولت کمانے کی ریس کے اندر جو سب سے بڑی غلطی لوگ کرتے ہیں وہ یہ کرتے ہیں کہ وہ لوگوں سے پیسہ بائے کر کے وہ سپینڈ کر دیتے ہیں سپینڈ کس پہ کر دیتے ہیں وہ اپنی day to day need کے اوپر سپینڈ کر دیتے ہیں regular functions پہ ایسی activity پہ جن کی ضرورت بھی نہیں اس پہ اپنے پیسے سپینڈ کر دیتے ہیں اور اسے ہوتا کیا ہے اسے ہوتا یہ ہے دو چیزیں ہوتی ہیں ایک تو آپ کی need بڑھ جاتی ہے آپ کی day to day جو requirement ہے وہ بڑھ جاتی ہے دوسرا اس سے کیا ہوتا کہ آپ اپنے future کی قربانی دے رہے ہوتے ہو simple شادی کے function پہ آپ spend کرتے ہو جس کی کوئی فائدہ نہیں لوگوں نے آنا ہے کھانا پینا ہے اور کھا کے چلے جانا ہے اور آپ نے اپنی پوری life کی جو کمائی جتنی بھی کیا ہے وہ ساری اپنے شادی پہ لگا دی ٹھیک ہے نا اپنے گھر پہ لگا دی کوٹھیوں پہ لگا دی جس کو لوگوں کو دکھانے کے لیے جس کا آپ کو آپ کی ذات کو آپ کی امیری کو آپ کو future کو کوئی بھی benefit نہیں اس پہ آپ پیسے spend کر دیتے ہو یہ سب سے بڑی غلطی آپ کرتے ہو اس کے علاوہ آپ کیا کرتے ہو اپنی spending کو بڑھا دیتے ہو میں آپ کو ایک واقعہ سے ناتا ہوں اس دور میں ایک multi national company ہوتی تھی اس کا میں finance manager تھا اس دور میں اور multi national company میں جو culture ہوتا ہے وہ بڑا ذرا different ہوتا ہے بڑا polite ہوتا ہے لوگوں پہ trust کرتی ہیں multi national companies اور اپنے لوگوں کو ایک وہ جو state company میں culture اور multi national culture میں فرق یہ ہی ہوتا ہے کہ دونوں کے اندر ایک trust کا جو level ہے وہ employee اور employer کے درمیان بہت زیادہ ہوتا ہے respect culture بہت زیادہ ہوتا ہے تو وہاں پہ ہمارے ایک national sale manager ہوا کرتے تھے اور national sale manager جو ہے بڑے ہی competent تھے but no doubt ان کی performance بڑی اچھی تھی company کو benefit بہت زیادہ وہ دے رہے تھے next جو position تھی ان کی جو growth کے chances سے وہ بہت زیادہ تھے ایک دن ان کے bill میرے پاس آئے اور bill میں check کر رہا تو check کرتے کرتے میں نے bill دیکھا تو مجھے ذرا doubt ہوا کہ یہ جو hotel کا bill ہے یہ ٹھیک نہیں لگ رہا تو اسلام آباد میں کوئی hotel تھا اس پہ میں نے bill دیکھا تو میں نے call کی اسلام آباد hotel میں جب call کی تو پتہ چلا وہ number ہی fake ہے اس کے بعد میں نے اس کی investigation کروائی تو hotel وہ exist ہی نہیں کر رہا تھا تو وہ national sale manager جو تھے وہ کر کیا رہے تھے کہ وہ fake bill بنا کے billوں کے اوپر simple مطلب bill exist ہی نہیں کر رہا باہر سے print کروا کے اور انہوں نے bill submit کیا ہوا تھا 42,000 کا bill تھا مجھے یاد ہے اور اس کے ساتھ انہوں نے کوئی petrol کی پرچیاں جب مجھے bill پر ڈاؤٹ ہوا تو پھر میں نے باقی چیزیں بھی verify کرنا شروع کی تو وہ total جو trip کا bill تھا اس کے اندر انہوں نے پیٹرل ڈالا ہوا تھا ہوتل کے ساتھ آٹھ دن کے night stay ڈالے ہوئے تھے وہ سارا چیک کیا تھا وہ پتہ چلا وہ سارے bill جو ہے وہ سیکوئس میں serial number آ رہے ہیں پیٹرل کی پرچیوں کے بھی سیکوئس میں serial number آ رہے ہیں اور اس سے جو ہوتل کا bill ہے وہ بھی fake نظر آ رہے ہیں اچھا یہ جو کہانی میں سنا رہا ہوں اس کا بڑا closely link ہے آپ کی دولت کے ساتھ اچھا اس کے بعد جب bill وغیرہ آئے میں نے چیک کیا تو وہ سارے bill fake پھر میں نے اس نے پچھلا دو سال کا ریکڈ جمع کرنا شروع کیا ان کی investigation کرنا شروع کی billوں کے بارے میں میں نے بچوں کو بلایا آکے اس کو ذرا چیک کریں انہوں نے سارے bill وغیرہ بچوں نے نکال لے نکال کے اس کی ہم نے investigation شروع کر دی billوں کی تو پتہ چلا کہ صرف ایک سال کے اندر انہوں نے کوئی دس بارہ لاکھ رپیہ خردبورد صرف اپنے جو day to day travel میں کی تھی اس کے علاوہ جو ظاہری بات ہے جب آپ national level کے sale manager ہوتے ہو پھر آپ کے پاس opportunity ہوتی ہے آپ sale کے اندر commission رکھ سکتے ہو آپ باقی کئی چیزوں کے اندر پیسے بنا سکتے ہو تو وہ چھوٹے چھوٹے billوں میں اب مسئلہ یہ ہے کہ نکال کے لیے بھی عقل چاہیے ہوتی ہے تو ان کی جو پرچیاں تھی وہ ساری کی ساری fake ان کا جو sequence number مر رہے ہیں bill کو پکڑا میں جو ادھر جو بھی senior manager تھی management تھی ان کے ساتھ میں نے distance کیا کہ یہ issue آ رہا ہے اور یہ یہ billوں کے گپلا ہے اس کے اندر اور ان کی sale commission میرے پاس آیا ہوا تھا اور میں ایک room پہ بیٹھا ان کے billوں کی پوری سرچ کر رہا اور میرے پاس آئے اور میرے پاس آ کے انہوں نے کہا عددان صاحب میں کوئی پیون ہوں جو آپ میرے bill ریلیز نہیں کرے آپ میرا commission نہیں ریلیز کرے میں نے کہا جناب آپ تھوڑا ویٹ کریں ہم تھوڑا سا وہ جو ہوتا ہے ایک robe راب ڈالنا وہ آ کے ڈالنا انہوں نے وہ جو bill تھے وہ لے کے ہم نے سمیٹ کیا سنگاپور میں کیونکہ company کا جو local regional headquarter تھا وہ تھا سنگاپور میں اب یہ جو جو ہوتی ہیں global companies انہوں نے ایک تو main office ہوتا ہے جیسے US کی company ہے ان کا main hub ہے پھر اس کے بعد انہوں نے اپنے regional offices بنائے ہوتے ہیں جیسے پاکستان انڈیا یہ جو سری لنکا یہ وہ جو countries ہوتے ہیں ان کے لیے mostly جو multinational hub ہوتا ہے وہ سنگاپور ہوتا ہے تو اس company کا جو regional headquarter تھا وہ تھا سنگاپور خیر ہم نے جب bill وغیرہ انہیں بیجے تو پہلے تو ہم نے سوچا تھا کہ انہوں کو penalty وغیرہ دے دیں کوئی temporarily suspend کر دیں تو انہوں نے کہا نہیں ان کو فورا آپ فارق کریں تو ان کی طرف سے فارق آ گیا خیر وہ جناب وہ national sales manager صاحب جو فارق ہو گئے اب کچھ ہی دنوں میں ان کی promotion due تھی جس کے اندر کم از کم ان کی salary جو اگر ان کا assume کریں پانچ لاکھ کا package تھا ان کا package بڑھ کے تقریبا سات آٹھ لاکھ رپیہ بڑے آرام سے ان کا ہو جانا تھا میں ایک بڑے غور سے جب ان سے investigation کیا آپ نے آپ پورے ایک سال کے اندر آپ نے دس بارہ لاکھ رپیہ آپ نے کم ان کیا ہے آپ کی اتنی ہی salary آ جانی تھی coming days میں جو اللہ کی طرف سے آپ کا اتنا زیادہ پیسے بڑھنے والے تھے تو آپ نے کیوں کیا بس جی انہوں نے کہا جی میرے expenditure جو ہے وہ بڑھ گئے تھے خرچے میرے short ہو جاتے تھے تھوڑے بہت پیسے ادھر سے نکال لیتا تھا اب دیکھیں نا تھوڑے سے پیسوں کے لیے انہوں نے اپنا future دعو پہ لگا دیا برباد کر دیا انہوں نے اب اس کی psychology تھوڑی سی آپ کو understand کرنی پڑے گی کہ maybe وہ بندہ اتنا disowness نہ ہو لیکن ہوا کیا scene کیا ہوا اصل میں scene یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کی income بڑھتی ہے نا تو آپ یہ جو لوگوں کو tip top دکھانے کے لیے اپنے آپ کو بڑھا دکھانے کے لیے نا آپ کے جو خرچے ہیں نا spending وہ بڑھا لیتے ہو آپ اپنی income سے spending زیادہ بڑھا لیتے ہیں یعنی اگر ایک بندے کی income چار پانچ لاکھ آریڈی ہے تو اس نے جو اپنا expense ہے وہ اس نے بڑھا لی ہو ہے چھ سات لاکھ پہ اب ایک دو لاکھ کا ہر منت shortage تو آ نہیں ہے وہ ایک دو لاکھ کا shortage پورا کرنے کے لیے وہ کیا کرے گا definitely کسی shortcut ڈوننے کی کوشش کرے گا اب shortcut کیا ہوتا ہے immediate shortcut جو آپ کو نظر آ رہا ہوتا ہے وہ آپ کا آ رہا ہوتا ہے یار کہیں پہ قردبود کر لو کسی سے ادھار پکڑ لو ڈیفرنٹ طرح یا کوئی ادھر ادھر پیسے مال لو تو یہ shortcut آپ کو نظر آ رہے ہوتے ہیں تو جب آپ کے خرچے زیادہ ہیں income کم ہے آپ shortcut کی طرف move ہو جاتے ہو جس کی وجہ سے آپ کی spending بہت زیادہ ہو جاتی ہے اور پھر at the end اپنا future آپ دعو پہ لگا دیتے ہیں جز میں نے مثال دی کہ اس بندے نے جو national sale manager جانا آرےڈی وہ بالکل top کے اوپر جانے والا ہے اور وہ بندے نے اپنا جو future صرف چند پیسے کے لیے دعو پہ لگا دیا کیونکہ اس کی spending بڑھ گئی تو آپ نے wealth generate کرتے ہوئے یہ غلطی بالکل نہیں کرنی ہمیشہ make sure کرنا ہے کہ آپ کی جو spend کر رہے ہیں جو پیسہ آپ جو آپ خرچ کر رہے ہو اس کو کم سے کم رکھنا ہے اپنی need کو کم سے کم رکھنا ہے آپ کی income اور need کے درمیان جو gap ہے وہ جتنا بڑھاتے جاؤ گے یعنی کہ income بڑھتی جائے گی need کم ہوتی جائے گی positively need آپ کی کم ہوتی جائے گی income آپ کی بڑھتی جائے گی وہ gap بڑھے گا وہ آپ invest کرو گے invest کر کے آپ پیسے generate کرو گے اور آپ کی wealth generate ہوگی اگر آپ اس کے opposite کر دو اس کو کہ need کو بڑھاتے جاؤ اور income آپ کی کم ہوتی جائے یا اسی stage پہ رہتی جائے تو پھر وہ جو gap ہے وہ جو gap ہے نا وہ gap آپ کا future kill کر دے گا آپ کی جو growth ہے اس کو kill کر دے گا اور آپ کے آپ کو wealth نہیں generate کرنے دے گا wealth generate کرنے میں ایک اور rule ہے وہ یہ ہے کہ تب تک آپ wealth generate کرتے رہو جب تک آپ اپنے پیسے جو ہے وہ اگر آپ اپنے پیسے گن سکتے ہو نا بیٹھ کے تو پھر آپ کو مزید محنت کرنے کی ضرورت ہے اتنا multiple source of income create کرو کہ آپ سے گنے نہ جائیں کہاں کہاں سے آ رہی ہے سوچیں کہاں کہاں سے سوچنا پڑے ایک دفعہ اچھا ادھر سے بھی آ رہی ہے اچھا ادھر سے بھی آ رہے پیسے اچھا ادھر سے بھی پیسے آ رہے ہیں اچھا ادھر سے بھی پیسے آ رہے ہیں سوچنا پڑے اگر آپ کو سوچنا نہیں پڑا نہ بس ایک جگہ سے پیسے آ رہے ہیں اور تھوڑے بہت پیسے آ رہے ہیں اس کا مطلب ہے کو مزید محنت کرنے کی ضرورت ہے اس کا مطلب ہے مزید ملٹیپل سورس آف کریئرٹ انکم کریئرٹ کرنے کی ضرورت ہے اب بات یہ ہے جو سب سے امپورٹن چیز آپ کو انڈرسٹینڈ کرنی ہے کہ یہ دو ہی چیزوں کے اندر گیم ہے ایک انکم کے اندر اور نیچے آپ کی جو ایکسپینڈیچر ہے اس کے اندر اب جو انکم تو کچھ لوگوں کی ہار کسی کی بڑھ نہیں سکتی لیکن ایکسپینس تو آپ کے کنٹرول میں ہے نا ایکسپینس تو آپ ایک روٹی سکھی کھا کے بھی گزارہ کر سکتے ہو ایکسپینس تو آپ ایک فائی سٹار میں جا کے گزارہ کر سکتے ہو آپ کو اپنے خرچوں کو کم سے کم کم سے کم کم سے کم رکھنا ہے میڈل سے میڈر رکھنا ہے اور ویسے بھی آپ کی ہیلتھ کے لیے اچھا ہے جتنا کم کھائیں گے جتنا کم خرچ کریں گے آپ کی بوڈی آپ کی ہیلتھ آپ کی مینٹل ہیلتھ اور آپ کی مائنڈ سیٹ سیٹسٹسکشن کے لیے یہ بڑا ہی زبردست ہے میں آپ کو یہ بتاؤں کہ جتنا آپ کا پیڑ بڑا ہوگا نا اتنا آپ کم ایکٹیو ہوں گے لیزی فیل کریں گے اپنے خرچوں کو کم سے کم رکھیں آپ کنی انکم کو بڑھائیں جتنا بڑھا سکتے ہیں اور جو گیپ ہے اس کو پھر آپ نے انویسٹ کرنا ہے اور انویسٹ کریں گے تو پھر اس کے آگے پروگرس ہوئے گی ہمارے ایک اور بندے ہوئے کرتے تھے کہ ان کا جو ٹرینڈ تھا وہ تھوڑے وہ جو بھی پیسے آنے ان کی سیلیڈی تھی تقریباً ایک ڈے لاکھ رپے آنے ایک ڈے لاکھ میں وہ بندہ کیا کرتا تھا جو بھی پیسے آنے اس نے بائے کرتے رہنا پروڈ بائے کرتے رہنا ڈیفرن چیزیں بائے کرتے رہنا تو وہ بندے نے مجھے آیا اور میرے پاس بتایا کہ ادنا میرے پاس مجھے بڑا بینیفٹ ہو گیا میں نے کہا کیا کیا ہوا کہتے ہیں یار میں نے ایک پلوٹ لیا تھا پیراغون سٹی میں اور میں نے وہ لیا تھا پندرہ لاکھ رپے کا آپ کو پتا ہے میرا وہ پلوٹ کتنے کا بیچ ہے میں نے کہا میں نے کہا کتنے کا بیچ ہے وہ کہتے ہیں میں نے اٹھائیس لاکھ رپے کا بیچ ہے یعنی کہ ریزق تو اس کو بھی ملا ریزق تو اس کو بھی ملا لیکن اس نے ایک جائز طریقے سے لے لیا ریزق اس کو بھی ملا لیکن اس نے ایک دو نمبر طریقے سے لیا اور اپنا فیوچر بھی دعو پہ لگا دیا اب بات یہ ہے کہ ایک بندے نے اپنی نیڈ کو کم کر کے اپنی اپنی انکم بڑھا لی اپنی ویلتھ بڑھا لی اپنا فیوچر بہتر کر لیا ایک بندے نے اپنی نیڈ کو بڑھا کے اپنے فیوچر کا بیڑا گھر کر لیا اپنی کریئر کا بیڑا گھر کر لیا تو یہ جو ڈیفرنس ہے نا پیریٹی دونوں کے بیچ میں یہ بہت ضروری آپ کو ہیبٹ بنانا اچھا یہ کہنے سے نہیں آتی دیکھیں بات ہے صرف ڈیٹرمنیشن کی اگر آپ ڈیٹرمنی کر لیں نا اپنے ذہن میں فیصلہ کر لیں یہ جو اکثر لوگ کہتے ہیں نا کہ یار یہ کام ہو نہیں رہا اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے فیصلہ نہیں کیا آپ کہہ تو رہی ہو میں یہ کر لوں گا آپ سوچ تو رہی ہو میں کر لوں گا فیصلہ کرنے میں اور کہنے میں بہت بڑا گیپ ہے آپ کہتے ہیں نا کہ میں یہ کروں گا سوچ لیتے ہیں کہ میں کروں گا اس میں اور فیصلہ ڈیٹرمنڈ فیصلہ ہوتا ہے اس میں بڑا فرق ہوتا ہے retirement فیصلہ جب آپ کرتے ہونا پھر اس کے بعد آپ اسے بدلتے نہیں ہو اس کے اوپر آپ فرم رہتے ہو اس کے اوپر آپ بالکل commitment کے ساتھ اس کو follow کرتے ہو آپ کے پورے جو mind کے muscles ہیں اس activity میں پوری طرح سے engage ہو کے لگ جاتے ہیں تو یہ فیصلہ کرنے آج سے کہ wealth میں اپنی spending کو کم کرنا ہے یہ فیصلہ کرنے اور income میں multiple source of income میں آپ نے invest کرنا ہے اور multiple sources میں آپ جیسے جیسے invest کرتے جائیں گے آپ کی wealth بڑھتی جائے گی اچھا اب اس کے اندر income کی میں نے یہ نہیں بتایا کہ income آپ کی کتنی ہونے چاہیے اب ایک بندہ ہے دس ہزار کمارا ہے اس کے لیے بھی یہی rule ہے کہ اس میں سے چالیس پرسن ایک بندہ ایک کروڑ کمارا ہے اس کے لیے بھی یہی rule ہے کہ چالیس پرسن اس نے invest کرنا ہی کرنا ہے اب اس چالیس پرسن کو جتنا بڑھا پائیں گے یہ آپ ہی کے لیے بہتر ہے دیکھیں اگر آپ پانچ یا دس سال کی حسل کر لیں پانچ دس سال کی struggle کر لیں تو یہ کیا بیٹر نہیں ہے پوری عمر زلیل ہونے سے بہتر نہیں ہے کیا اگر آپ پوری عمر ہی زلیل ہونا ہے بڑھاپے میں بزرگی میں اپنی اولاد سے اپنی بہووں سے اپنی بیویوں سے اپنے بچوں سے پوری عمر جو بھی چالی پچاس سال آپ کی ہے تو اس سے بہتر نہیں ہے کہ آپ آج سے ہی حسل شروع کر دیں اس سے کیا بہتر نہیں ہے کہ آپ اپنے پانچ سال اپنے پانچ سال تھوڑے محنت سے کمیٹمنٹ سے اپنی سپینڈنگ کو کنٹرول کر کے چلیں اور انویسمنٹ کا کلچر اپنے اندر اڈاپٹ کر لیں انویسمنٹ کا مائنڈ سیٹ اپنے اندر اڈاپٹ کر لیں تو یہ آپ کے آنے والی چالی پچاس سال سوار دے گا آنے والے بڑھاپے میں آپ کے لیے دیفرنٹ سورسے سے انکم آئے گی اولاد بھی آپ کی عزت کریں گی بچے بھی آپ کی عزت کریں گے بہویں بھی آپ کی عزت کریں گی اور کریئر بھی آپ کا آگے جائے گا ترقی کریں گے ہے نا یہ مزے کی بات تو آپ مجھے بتائیں کہ آپ میں سے کتنے لوگ کون کون آپ میں سے یہ پروسس کو فالو کر رہے ہیں اور کتنا فالو کرتے ہیں اور آپ مجھے یہ بھی بتائیں کہ آپ کتنی انویسمنٹ اپنی انویسٹ کرتے ہیں اپنی سیلری کا کتنے پرسنٹ اور کتنے پرسنٹ آپ سپینڈ کرتے ہو منتھلی کیا خرچیں آپ کے یہ بہت 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 ڈیلم ہے دیکھیں اگر آپ اکثر ہی ہوتا ہے کہ ہم لوگ بینک میں پیسے رکھتے ہیں بینک میں پیسہ آپ کا زیرو ہے وہ جیسے گورنمنٹ نے نیو نوٹ چھاپنے آپ کا جو لاکھ روپے ہے وہ پچاس ہزار ہو جانا ہے جیسے گورنمنٹ نے پھر نوٹ چھاپنے آپ کا پچاس ہزار آپ کا پچیس ہزار ہو جانا ہے تو اس کا بیس طریقہ یہ ہے انویسمنٹ کی بہت اپرچونٹی ہے انویسمنٹ کی اپرچونٹی آپ کی ایک سو روپے سے لے کے آپ کی انویسمنٹ کی اپرچونٹی ایک کروڑ تک ایک کرپ تک بھی ہیں دیکھیں اگر آپ کے پاس کوئی پیسہ نہیں ہے تو سو روپے میں انویسٹ کریں آپ سو روپے میں یہ جو کمپنیاں کھلی ہوئی نا سکیم کمپنیاں اس میں انویسٹ نہ کریں یہ انٹرسٹ ہے انٹرسٹ اسلام میں ویسے بھی حلال نہیں ہے اور آپ کے لیے بھی ٹھیک نہیں ہے اور آپ کو وہ بینیفٹ بھی نہیں دیتی ہے آپ کی انویسمنٹ ادھر کے ادھر آتی ہے انٹرسٹ آپ پہ چڑھتی جاتی ہے اس کو آپ اگر آپ کے پیسے تھوڑے ہیں تو پھر سٹوک میں انویس کرو اس کے لیے سمپل طریقہ یہ ہے کہ ایک سی ڈی سی کا اکاؤنٹ کھولیں یہ پہلے ان کا آفیس ہوا کرتا جو لوگ لاہور سے ہیں میرے خیال سے ان کا آفیس تھا میہ میر پل ہے اس کے نیچے پہلے ان کا آفیس ہوا کرتا تھا سی ڈی سی کا آکاؤنٹ کھولنا بھی ضروری نہیں ہے لیکن وہ اس کے کھولنے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ شیئر آپ کے نام پہ ٹرانسفر ہو جاتی ہیں وہ سی ڈی سی گورنمنٹ کا ایک ڈیپارٹمنٹ ہے اس پہ ایک ہزار روپے سے آپ کا اکاؤنٹ کھولتا ہے ادھر جا کے ایک تو اس کو کھول لیں تاکہ شیئر آپ کے سیکیور ہو جائے نمبر ٹو جو سیکیورٹی ان ایک چینج کمیشن ہے آپ کی اور سٹوک ایک چینج کمیشن ہے انہوں نے اپنے بروکر اپروف کی ہوتے ہیں بروکر ہر کوئی اپروف نہیں ہو سکتا یہ اچھی خاصی سیکیورٹی دیتے ہیں اس سیکیورٹی دے کے پھر یہ اپروف ہوتے ہیں اس لئے فراڈ ایک ایلیمنٹ اس میں نہیں ہوتا موسٹلی اس میں نہیں ہوتا اس کو آپ دیکھیں سٹوک سیکیورٹی اند سٹوک ایک چینج کمیشن کی ویب سائٹ کے اوپر کون کون سے بروکر آ رہے ہیں انہوں نے اپروف بروکر جو سٹوک ایک چینج کی ویب سائٹ پہ آ رہے ہیں ان میں سے کسی کے ساتھ بھی سب اکاؤنٹ کھول لیں اپنا جب سب اکاؤنٹ آپ ان کے ساتھ کھول لیں گے اس کے بعد آپ خود وہ پورا پورٹل آ جاتا ہے اس پہ آپ خود بائے کر سکتے ہیں خود آپ سیل کر سکتے ہیں آپ کا ش شیئر آپ کا لے کے آپ کا شیئر ہزاروں تک بھی جاتا ہے جیسے فیاض صاحب نے بولا کہ میرے پاس منتھلی سیلڈی جو ہے وہ میری کم ہے اور میرے پر جی سمجھ نہیں آتی میں کہاں پہ انویسٹ کروں تو آپ اس کو انویسٹ کریں سو روپیا اکاؤنٹ سو روپیا بھی انویسٹ کریں اگر پچاس روپے ہیں اس کو بھی انویسٹ کریں اس کو بھی معمولی رقم نہ سمجھے کیونکہ آج کا جو پچاس روپے انویسٹ کیا ہے آج کا جو سو اس سے جو انکم آئے گی وہی کچھ اور ہوگی اس سے جو نیٹ ورٹ کریئٹ ہوگی وہی کچھ اور ہوگی اس سے جو ملٹیپل سورس آف انکم کریئٹ ہوگا وہ آپ کو سمجھ بھی نہیں آئے گی کہتا ہے کہ بابا جی تھے اور انہوں نے کام کیا بڑا زبدس اور بادشاہ بڑا خوش ہوا ان کے کام تھے اور انہوں نے کہا بابا جی آپ جو ہے وہ مجھے بتائیں کہ آپ مجھ سے مانگو جو تمہارا دل کرتا ہے میں تمہیں دھونگا بابا جی کہتے بیٹا ایک کام کرو یا پلیٹ کے اندر نا ایک دانہ رکھ دو اور ہر روز اس دانے کو ڈبل کرتے جاؤ اور باشا ہسنے لگ گیا پورا محال سارا ہر کوئی ہسنے لگ گیا کہ یہ آپ کیا کہہ رہے ہو وہ کہتا ہے ہاں بیٹا میں تم نے صحیح سنا ہے میں یہی کہہ رہا ہوں یہ ایک دانہ ادھر رکھو اس دانے کو جو ہے وہ ڈبل کرتے جاؤ اور سو دن تک تم نے اس دانے کو ڈبل کرتے جانا ہے اور بس مجھے یہی چاہیے اور مجھے کچھ نہیں چاہیے تو وہ دانہ انہوں نے پلیٹ کے اوپر رکھا باشا نے کہا بابا جی یہ آپ نے بہت کم مانگا ہے چلیں ٹھیک ہے آپ کی خواہش پری کر دیتے ہیں جب وہ اس کو ڈبل 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 کرتے گے تو پتا چلا کہ وہ باشا کی جو ساری جگیرے ختم ہو گئی ہیں اس کے گلے خالی پڑ گئے ہیں باہر سے دانے مگوانے پڑ گئے ہیں تو یہ ہے کمپاؤنڈنگ کا فیکٹ آپ کے آج کے پچاس روپے جو آپ نے انویسٹ کیے ہیں آنے والے دس بیس سال میں کمپاؤنڈ ہو کے اتنے بڑھ جائیں گے جو ایک دانہ آپ رکھتے ہو اس کو ایک دانہ نہیں ہے وہ اصل میں پوری دولت کا امبار ہے جو آپ اپنے لیے کٹھا کر رہے ہو روز کا اگر ایک روپیاں بھی ڈالتے ہو تو ڈالو ایک سو روپیاں بھی ڈالتے ہو تو ڈالو اس کو انویسٹ کرتے جاؤ اچھا اب definitely یہ چیلنج آتا ہے کہ پیسے زیادہ ہوتے ہیں پھر ہمارے پ بڑے اپشن ہوتے ہیں بزنس بائی کر سکتے ہیں بزنس شروع کر سکتے ہیں پھر ہمارے پاس اپشن ہوتے ہیں ہم سٹوک اکچینج میں انویسٹ کر سکتے ہیں پروپٹی بائی کر سکتے ہیں بہت کچھ لیکن جب پیسے تھوڑے کم ہوتے ہیں تو پھر اپشن بھی تھوڑے سے کم ہوتے ہیں اس کے لیے باتیں بتاتا ہوں جو ابھی آپ کر سکتے ہو آ سے وہ آپ یہ کر سکتے ہو کہ آپ انویسٹ کرو سٹوک اکچینج میں جن کے شیئر اچھے ہیں لیکن شیئروں میں ایسے آن بند کر کے لوگوں کو دیکھ کے انویسٹ نہیں کرنا ہے شیئر میں آپ نے ایسی کمپنی میں انویسٹ کرنا ہے جس کی مینجمنٹ فراڈیاں نہیں ہیں کیونکہ پاکستان میں لوگ فراڈ بھی بڑے کمپ کرتے ہیں ان کے پانچ سال کے پروفٹ ان لوز دیکھو اب جو پبلک کمپنی ہوتے ہیں ان کے جو پروفٹ ان لوز جو ہوتے ہیں کاؤنٹ اور بیلنس شیٹ یہ ان کا ان کی ویب سائٹ کے اوپر ویلیبل ہوتی ہیں یہ سٹوک چینج کمیشن کی ریکوارمنٹ ہے کہ انہوں نے اپنی financial statement اپنے analysis audit financial statement انہوں نے رکھنا ہوتا ہے اور ایسی کمپنی میں کریں جنہوں نے اچھی کمپنی سے audit کروائی ہیں یہ جب جی big four کمپنی ہیں جیسے آپ کی پی وی سی ہوگی ای وائی ہوگی اسی طرح big four کمپنی ان سے جنہوں نے audit کروائی ہیں اس کا مطلب ہے ان کی financial statement میں فراڈ کا element نہیں ہوگا کیونکہ اچھی کمپنی سے audit ہوئے ہیں جن کمپنی کے اکاؤنٹ اچھی کمپنی سے audit ہوئے ہیں ان کی ویب سائٹ پہ public company کا اکاؤنٹ مل جاتے ہیں ان کے شیئر آپ بائی کریں اور دیکھیں ان میں ان کی price earning ratio کیا آ رہی ہے price earning ratio میں پھر سمجھاتا ہوں آپ جتنے for example ایک company کا 100 share ہے اور اس company کا ایک لاکھ رپیہ ایک ہزار رپیہ لیٹسے اس سال میں اس کو profit ہوا تو پر earning share کیا نکلے گا آپ کا ایک ہزار divided by آپ کا ایک سو یعنی دس رپے earning آپ کی پر earning share نکلے گی اب company کا price جو ہے وہ for example اگر 100 رپیہ ہے تو price earning ratio نکالنے کے لیے 100 divided by 10 وہ جو earning پر share ہے ایسی company میں invest کریں جس کی price earning ratio دس یا دس سے کم ہے کیونکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا جو share ہے وہ overvaluated نہیں ہے کیونکہ جب company پہ confidence آ جاتا ہے لوگ زیادہ سے زیادہ company میں invest کرنا شروع کر دیتے ہیں زیادہ سے زیادہ پیسے لگانا شروع کر دیتے ہیں تو اس company کی جو price earning ratio ہے وہ بڑھ جاتی ہے اور جب وہ price earning ratio بڑھتی ہے تو اس کا اس کا مطلب ہوتا ہے کہ company overvaluated ہے ایسی company میں invest کریں جو undervaluated ہے پھر اس کے اندر آپ کو appreciation ملے گی اب فیاض صاحب آپ کے پاس پیسے کم ہیں تو آپ فیلحال shares میں invest کریں فیلحال share میں میں یہ نہیں کہہ رہا کہ long term کے لیے میں short term کے لیے solution بتا رہا ہوں جب وہ آپ کے share تھوڑے بڑھ جائیں پھر آپ اس کو invest کرو property میں business کے اندر different جگہوں پہ لیکن invest ضرور کریں اور invest یہ مجھ سوچ کے کریں کہ ایک ماہ میں profit آئے گا جب بھی invest کریں کہیں بھی invest کریں یہ سوچ کے invest کریں کہ یہ جو پیسے ہیں یہ آنے والے پانچ یا دس سال کے لیے میں نے invest کرنے ہیں اگر آپ نے اپنا long term future بنانا ہے تو long term میں invest کرو long term میں invest کرنا ہے shares میں کرو property میں کرو business buyout کرنے میں کرو یا ایسی activity میں کرو جس کے اندر آپ کو long term پانچ دس سال آپ invest کرو اور ایسی چیز میں invest کرو جو آپ کے ہاتھ کی investment ہے نہ کہ کسی کو invest کرو اپنے ہاتھ کی investment کے اندر اگر invest کرو گے تو اس سے آپ کا اس کو سب سے بڑا benefit ہے کہ آپ کی controlling رہے گی جب آپ کا دل کرے گا تو آپ اس کو sell کر پاؤ گے جب آپ کا دل کرے گا تو آپ اس کو جو ہے وہ purchase کر پاؤ گے چیز کو کیونکہ آپ کا ہاتھ کا control ہے آپ کا اپنا control ہے تو ایسی چیز میں investment آپ کو ترقی دیتی ہے اور grow کرتی ہے اور کچھ لوگ بڑا ہی زبدست کام کرتے ہیں جو salary کے والے لوگ ہیں وہ کچھ housing schemes ہیں جو چھوٹے چھوٹے پیسوں سے جیسے لاہور کے اندر schemes ہیں وہ پچیس تیس ہزار ان کا منتلی ہوتا ہے پھر quarterly ایک بڑی payment آتی ہے لیکن کچھ لوگ پھر اس کو four نہیں کر پاتے جو quarterly بڑی payment ہے وہ لوگ کیا کریں کہ جو چھوٹے cities ہیں نا ان کے اندر چار چار پانچ ہزار payment سے بھی schemeیں شروع ہوتی ہیں کہ آپ نے پانچ ہزار payment دینا ہے اور آپ کو تین سال کے بعد آپ کو plot مل جاتا ہے اور plot آپ کو بتا ہے زمین دن با دن value زمین کی بڑھتی جاتی ہے تو ایسی چیزوں پہ کانگ اڑاتے رہا کرو ڈیفرن جگہ پہ اور جب investment build up ہو جائے پھر آپ اس کو کہیں اور invest کرو پاکستان میں ایک اور بڑا مسئلہ ہے property کا یہ مسئلہ باہی نہیں ہے لیکن پاکستان میں ہے وہ یہ ہے کہ پیسے پھج جاتے ہیں آپ کے property کے لیکن جب آپ گھر میں لگاتے ہو نا تو گھر آپ کی جلدی بکھتے نہیں ہے لیکن اگر آپ کی ڈی ایچ ایچ اے میں property آپ نے invest کر دی ہے یا آپ نے کہ اسلام باد میں بہریہ میں invest کر دی ہے یا آپ نے جو ایسی society جو واقعی ہی reputable society ان میں invest کر دی ہے پھر آپ کی plot آپ کی property جلدی سیل ہو جاتی ہے لیکن اگر آپ نے invest کر دی ہے یہ جو روٹین کی چھوٹی موٹی society میں وہ گھر بنا دی ہے اس کو پر تو گھر جلدی بکھتا نہیں ہے پلوٹ جلدی بکھ جاتے ہیں گھر ذرا لیڑ بکھتا ہے stroke exchange کا مزہ یہ ہے کہ stroke change میں آپ کے فوراں بکھ جاتے ہیں پیسے آپ نے تھوڑے تھوڑے لگا سکتے اور فوراں آپ کی بکھ جاتے ہیں لیکن یہ بھی long term solution نہیں ہے یہ ہے short term جو میرے دوست بھائی چارے ہیں کہ یار میری سیلری دس ہزار ہے اس میں سے میں 40% بچا رہا ہوں چار ہزار بچا رہا تو چار ہزار ارپیہ میں نے کہاں پہ لگانا ہے تو چار ہزار لگانے کے لیے یا تو آپ کو لاہور اسلامباد کراچی سے باہر جو چھوٹے سٹی ہیں ان میں society کو دیکھنا پڑے گا یا پھر آپ کو جانا پڑے گا stroke exchange میں دو جگہ پہ most invest کر سکتے ہیں اور یہ bitcoin ادھر 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 یہ سارا اس کام میں مت پڑھیں یہ آپ آپ کے ابھی level کے کام نہیں ہے اور میں آپ کو recommend بھی نہیں کرتا کہ آپ اس کے اندر بے شک بارڈی اس کی value بڑھنے تو آپ ابھی آپ نے invest کرنا ہے اپنے future کے اوپر اچھا دوسرا یہ ہے یار ایک اور کام کیا کرو چھوٹا مٹا کو بزنس شروع کر لو اور وہ چھوٹا مٹا جیسے میں نے آپ کو بابا جی کی دانی کی example دی یہ پہلے ایک دانہ ڈالو پھر دو ڈالو پھر چار ڈالو پھر آٹھ ڈالو پھر سولہ پھر بتیس پھر پھر چو سٹھ پھر ایک سو اٹھائیس پھر دو سو چھپن اسی طرح ڈالتے جاؤ لیکن وہ بن کتنے گے کہ پورے بادشاہ کی جاگیریں ختم ہو گئی پوری دنیا کے گھلے اس کے اندر آگے تو اس کے اندر ہی سموگے تو بات یہ ہے کہ آپ کا ایک دانہ جو آپ نے ایک کسی بزنس پہ چھوٹی مٹی ٹریڈنگ شروع کر لو کوئی آن لائن کام شروع کر لو کوئی بھی کام چھوٹا مٹا شروع کر لو لگ تو آپ کو ایک دانہ ہی ہی سوٹا ہے لوگ تو آپ پہ ہسیں گے جیسے وہ بادشاہ بھی ہسا جیسے وہ وزیر بھی ہسیں لوگ تو آپ پہ ہسیں گے لیکن ایک دن وہ ہی ایک ایک دانہ ایک ایک دانہ ایک ایک دانہ کر کے میری جان وہ بن جے گا آپ کا پورا آپ ہر جگہ پہ کیپچر کرو گے یہ ایسے چلتا ہے دیکھیں بزنس جو ہے وہ آپ آتے ہیں اوپر سے اوپر سے نہیں آنا یہ جو دائرہ یہ نیچے سے ایسے 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 بڑھ کے بڑھ کے بڑھ کے بڑھ کے بڑھا بنتا ہے آپ لوگ غلطی کرتے ہیں اوپر سے آتے اوپر سے آتے اوپر سے نہیں آتا چیز جو ہوتا ہے دائرہ وہ نیچے سے ایسے 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 بڑھتا ہے ایسے 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 تو یہ یاد رکھنا ہے استعمال سے بڑے ہوگے تو آپ جلدی گروہ کر جاؤگے آگے چلے جاؤگے اگر بڑے سے بڑا ہونے کی کوشش کروگے تو سارا کچھ ڈوب جائے گا تو جتنے لوگ زیادہ لوز کرتے ہیں وہ یہ غلطی کرتے ہیں کہ وہ بڑے سے شروع کرتے ہیں چھوٹے سے شروع نہیں کرتے چھوٹے سے شروع کر کے پھر بڑے کے اوپر جانا ہے جب چھوٹے سے شروع کر کے بڑے کے اوپر جاؤگے ترقی بھی ہوگی سکسیس بھی آئے گی کامیابی بھی ملے گی اور پھر لوز کا چھوٹے سے شروع کیا پھر آپ کل ڈوب گیا تو کیا ڈوبے گا آپ کی ایفرڈ ہی ڈوبے گی نا اور ایفرڈ بھی کبھی ڈوبتے نہیں ایفرڈ آپ کو ایکسپیرینس دیتی ہے آپ کے اندر آپ اگلی اگلی دفعہ پھر وہ غلطیاں نہیں کرتے جو آپ نے پہلی دفعہ کی ہمیشہ چھوٹے سے کرو ڈوب بھی جائے گا تو کیا ڈوبے گا کچھ بھی نہیں صرف ایفرڈ لگے گی اور ایفرڈ میں آپ کی لننگ ہے لیکن بڑے آلگا دو گے ایک دفعہ پھر ڈوبے گیا تو پھر دکھ بھی ہوگا خیار رکھیں اپنا i think آپ کو کوئی ویلیو ملی ہوگی اور اگر آپ کو کوئی کامیٹ ہے اور اگر آپ کا کوئی question ہے ضرور مجھے بتائیں اور مجھے ضرور بتائیں کہ آپ کتنی saving کر رہے ہو کتنا invest کر رہے ہو پر منت اور کہاں پہ invest کر رہے ہو میں بیٹ کروں گا آپ کا thank you so much